موسیقی السلام علیکم میں زاہد علی خان کھیل کے حوالے سے بلکہ کھیل میں بھی ایک بہت دلچسپ خبر کے حوالے سے نئے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کھلاڑی کھلاڑی ہی رہتا ہے خواب و ریٹائر کیوں نہ ہو جائے اور کھلاڑی کا رویہ کھلاڑی کا مزاج وہ بھی نہیں بدلتا میری مراد پاکستان کے لیجنڈری کریکٹر اور سابق کپتان دنیا کے بہترین گین باز تیز گین باز وسیم اکرم سے ہے وسیم اکرم ان دنوں اپنے ایک بیان کی وجہ سے بین الاقوامی میڈیا کی سرخیوں میں بہت نوایا ہیں اور جب میں نے ان کے حوالے سے یہ خبر پڑھی ان کا یہ بیان پڑھا تو مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کھلاڑی جس طریقے سے اپنے ایک جونئر ساتھی کھلاڑی کی تحفظ کے لیے سامنے آیا ہے یہ بہت ہی قابل ستائش عمل ہے جی ہاں وسیم اکرم نے انٹرنیٹ پر ٹرولرز کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر مجھ سے کرو یہ بات انہوں نے انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کے جو سارفین ہیں جو بھارتی نوجوان تیز سالہ نوجوان تیز گین باز بولر جو ہیں ارشدیب سنگ ان کی مسلسل ٹرولنگ کے حوالے سے دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سپر فور مرحلے میں پاکستان نے بھارت کو بہت ہی سنسنی خیز مقابلے کے بعد پانچ وکٹوں سے شکست دے دی تھی اس میچ میں ارشدیب سنگ سے ایک کیچ ڈروپ ہو گیا تھا اس کیچ آسیف علی کا وہ کیچ تھا اور آسیف علی نے بہترین ایننگ سکیل کر پاکستان کو فتح سے ہم کنار کروایا تھا وہ کچھ سارفین جو ہیں وہ اپنا غصہ اس تک جو ہے ارشدیب سنگ پر اتار رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے دیگر سارفین وہ ٹنگ آ گئے تھے یہاں تک کہ ارشدیب سنگ کے والدین نے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے اس سے برا رویہ کبھی نہیں دیکھا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وسیم اکرم نے جو ہے ٹرولز کو چیلنج کیا ٹرولز کو للکارا اور وہ کہا کہ وہ ایک نوجوان گیند باسک ایک اس عمل کو جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس طریقے سے تذیق کا نشانہ بنا رہے ہیں اگر ان میں حیمت ہے تو وہ آ کر میرے سے مقابلہ کریں انہوں نے یہ بات بڑی خوبصورت انداز میں کی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے بتتمیزی کرتا ہے تو میں اس سے دس گناہ زیادہ بتتمیزی کرتا ہوں اور اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے دس گناہ زیادہ محبت کرتا ہوں اور کرکٹ کوئی ایک کھیل ہے اور کھیل کو کھیل سمجھنا چاہیے انہوں نے ٹرولز کو کہا کہ اگر انہوں نے زندگی بھر کوئی مضبط کام کیا ہوتا یا میدان میں کسی کھیل میں حصہ لیا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ کھیل کا دباؤ کیا ہوتا ہے اور خاص طور پر انٹرنیشنل میچ کا دباؤ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ارشدیب سنگھ ایک بہترین گیندباز ہیں اور وہ کیچ ڈراپ ہونا اس دباؤ کا نتیجہ تھا جو دونوں ٹیموں کے کھیلاریوں کے اوپر اس وقت ہاوی تھا اور بات بھی ایسی ہے کہ کھیل کھیل ہوتا ہے اور بہت پریشر ہوتا ہے اس پریشر کے اندر اچھ اچھے کھیلاری جو ہیں اپنے نرز گما دیتے ہیں ان کے آساب جو ہیں بے قابو ہو جاتے ہیں کیچ چھوٹ جاتے ہیں غلط شاٹ لگ جاتی ہے میس فیلڈنگ ہو جاتی ہے اوور تھرو ہو جاتی ہے تو یہ سب ایک کھیل کا حصہ ہے اس کھیل کو بتمیزی کی حد تک لے جانا جو ہے وہ بلکل جائز نہیں ہے یہاں پر وسیم اکرم نے جو ہے گزشتہ سال دوہزار اکیس میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں حسن علی سے جو ہے وہ آسٹریلین کھیلاری ویڈ کا کیچ ڈراپ ہونے کی مثال بھی انہوں نے دی کہ جب اس کے ویڈ نے شاہین شاہ آفریدی کو ایک اور میں تین چکے لگا کر پاکستان سے سیمی فائنل میچ چھین لیا تھا اور آسٹریلیا فائنل میں پہنچ گیا تھا تو مجھے یہ وسیم اکرم کے حوالے سے یہ دلیرانہ قدم جو ہے وہ بہت پسند آیا اگر سینئر کھلاری اسی طریقے سے اپنے جونئر کھلاریوں کی حمایت میں سامنے آتے رہے تو ان ٹرولز کے کیا حمد ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بتنمیزی کر سکیں یہ ٹرولز صرف آرشدیف سنگ خلاف بٹرولنگ کر رہے تھے اور یہ ایک خاص میڈیا ہے ایک خاص مزاج کی لوگ ہیں کہ جو نفرت پھیلانا جانتے ہیں لیکن ہمیں کھیل کو کھیل سمجھ کر ہی دیکھنا ہے ہر کھلاری کی عزت کرنی ہے ہر کھلاری کی اچھی کارکردگی کی تعریف کرنی ہے اب باقی کھلاریوں کے اندر نہ کوئی تاثب ہوتا ہے اور نہ جو ہے نہ ان کے کچھ سیاسی آزائی میں ہوتے ہیں وہ کھیل کے میدان میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر شخص اپنے ملک کے کامیابی کے لیے کھیل رہا ہوتا ہے دو چار کھلاری شاید ایسے ہوں گے کہ جو کٹر متاثب ہوں لیکن عاموماً جو ہے رویہ جو ہے کھلاریوں کا وہ موت دلانہ ہوتا ہے اور وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں تو ویلڈن وسیم اکرم آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا آپ نے جونئر کرکٹر کی حاصل آفزائی کی آپ نے جونئر کرکٹر کی حمایت کر کے پاکستان کے جونئر کرکٹر جو ہیں ان کے دلوں سے بھی خوف نکال دیا کہ اگر وہ کم تر کھیلیں گے یا ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو ان کی ٹرولنگ ہوگی اب انہیں یقین ہوگا کہ اگر ہم سے میچ کے دواوں میں کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ہمارے پشت پر ہمیں تحفظ دینے والا وسیم اکرم جیسے لیجنڈری کرکٹر موجود ہے یہ بہت بڑا عمل تھا ولن اکیپ جون وما علینا اللہ البلاغ المبین